اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے جو ہمارا الیکٹریکل سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ جو پینل ہوتے ہیں ان کے اندر ہم بس بار کا استعمال کیوں کرتے ہیں بس بار کی جگہ کیبل کا یوز کیوں نہیں کرتے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو مال لیجئے جو ہمارا پینل وہاں پہ ایک دو سو ایمپیر کا سرکٹ بریکر لگا ہے اب اس دو سو ایمپیر کے سرکٹ بریکر کے لیے ہمیں لگ بگ اٹھارا سکویر ایم ایم کی کیبل کی ضرورت پڑے گی اور ہمارے پینل میں ہمیں اٹھارا سکویر ایم ایم کی کیبل جو ہے وہ لگانی پڑے گی بھائی اگر ہم اس میں کیبل کی جگہ بس بار کا یوز کرتے ہیں تو ہم جب بس بار لگائیں گے وہ بس بار پچیس گناہ دس ایم ایم کی ہوگی ٹھیک ہے اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے اب آگے آپ کو بتاتے ہیں جو ہمارا سرکٹ بریکر ہوتا ہے اس میں ہر ایک پول کے لیے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک انپوٹ کے لیے اور ایک آؤٹپوٹ کے لیے اب مال لیجی ہمارا کوئی مید انکمر ہے اس کی جو ریٹنگ ہے وہ دھائی ہزار ایمپیر کی ہے وہاں پہ ہم نے ایک دھائی ہزار ایمپیر کا ایر سرکٹ بریکر ہے وہ لگا دیا ہے اب اس دھائی ہزار ایمپیر کے لیے ہمیں اس پہ لگ بگ چھتی سو سکیر ایم ایم کے کیبل کی ضرورت پڑے گی اب مارکٹ میں نورملی تو ہمیں لگ بگ تین سو سے ساڑھے تین سو سکیر ایم ایم کے کیبل ہی ملتے ہیں تو ایسے میں لگ بگ ہمیں بارہ کیبلوں کا یوز کرنا پڑے گا اب اتنی زیادہ کیبل ہمیں اسی لیے یوز کرنی پڑے گی کیونکہ ایک تو ایک کیبل ہمارا یہ پورا دھائی ہزار ایمپیر کا کرنٹ جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکتی اور دوسرا جب کیبل کی جو لیندھ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کا رجسٹینس ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے جس کے قرارن ہماری کیبل کی جو کرنٹ کیریگ کے پیشٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اسی لیے ہمیں ایکسٹر کیبل یوز کرنی پڑے گی اب جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جو سرکٹ بریکر ہوتے ہیں وہاں پہ ترمینل پہ صرف ہم ایک یا دو کیبل ہی کنیکٹ کر سکتے ہیں اتنی زیادہ کیبلیں ہم وہاں پہ کنیکٹ نہیں کر سکتے اب اتنی زیادہ کیبلیں جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹینڈڈ بس بار کا یوز کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ یہاں پہ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اب اس ایکسٹینڈڈ بس بار کو ہم ہمارے سرکٹ بریک کر کے ترمینل پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس بس بار کے اوپر ایک ایک کر کے ان سبی کیبلوں کو لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم پینلوں کے اندر ہماری الیکٹریسٹی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے الگ الگ فیڈر میں تو وہاں پہ بھی ہم اتنی ساری کیبلوں کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ ایک تو یہ اتنی زیادہ کیبلیں ہو جاتی ہیں وہ جگہ زیادہ گھیریں گی جس سے پینل کے اندر جو کیبلیں ہیں وہ صحیح سے مینیز نہیں ہو پائیں گی زیادہ جگہ گھیریں گی جس سے کیبل پنچر ہونے کا اور پھر اس کے بعد سورٹ سرکٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمیں پینل میں کچھ کام کرنے کی ضرورت پڑی ان کے اندر تو وہ بھی ہماری لئے پوسیبل نہیں ہو پائے گا اتنی کیبلوں کے اندر اب اگر ان کیبلوں کی جگہ ہم بس بار لگانا چاہیں تو ہم ان کو بڑی آسانی سے اور بڑے ویویستی طریقے سے لگا سکتے ہیں جو دیکھنے بھی بھی اچھا لگتا ہے اور اگر ہم ان میں کام کریں گے تو وہ بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے ادھار آپ اب ان دونوں فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں ایک جگہ پہ جہاں پہ کیبل کا یوز کیا گیا وہ کتنا بیکار لگ رہا ہے اور وہاں پہ کام کرنا بھی کتنا مشکل ہوگا اور دوسری طرف جہاں پہ آپ یہاں پہ یہ بس بار لگی ہے دیکھنے میں بھی بہت بڑیا لگ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہم کام کریں گے تو وہ بھی کوئی بھی کام ہم آسانی سے یہاں پہ مینٹیننس کا یا جو بھی کام ہے وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ہے ہماری ویدر کنڈیسن ہوتی ہیں جیسے کی ہیٹ کیونکہ ان میں جب کرنٹ فلو کرے گا تو یہ خود بھی ہیٹ ہوں گی تو کیبلوں کے اوپر اس کا بہت برا پرباو پڑتا ہے اور ہماری جو بس بار ہوتی ہیں اس کے اوپر گرمی کا بھی بہت کم پرباو پڑتا ہے تو اس لیے ان بس بار کا use ہمارے سسٹم میں کیا جاتا ہے اب اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے electrical panel ہوتے ہیں وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری رائٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ interlocking کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ interlocking کیا ہے تو اس کے لیے آپ ہماری left والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں